موسیقی اسلام علیکم میں ہوں سید امار سیدی آپ دیکھ رہے ہیں سوال تو بنتا ہے جیسے کہ آپ سب دیکھنے والوں کو پتا ہے کہ آج کے روز میں اور راسم بیٹھتا ہے ملکی سیاست کے اوپر کچھ مفتو کرنے کے لیے اور میں عوام کی کچھ سوالات راسم سے شیئر کرنا ہوں راسم ہمیں اس کے جوابات دیتے ہیں السلام علیکم السلام کیسے مزاز ہیں راسم آپ کے ٹھیک خیلیت سے ہیں اللہ کرم مالک حسان اچھا راسم آپ دیکھ رہے ہوں گے کیا صورتحال چل رہے ہیں یہ مہنگائی روز کو پہنچ چکی ہے غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہے کیا تیل ہو کیا سبزی ہو کیا دال ہو آٹا ہو چاول اور چیز عوام کی پہنچ سے بہت دور پہنچ چکی ہے کیا کہہ سکتے ہیں پی ڈی ایم حکومت کا آگے کا کیا لائے حمد ہے دیکھیں پی ڈی ایم حکومت نے اپنی جان بچانے کے لیے اور ملک کے نام پہ جو ہے وہ آئی ایم ایپ کی ہر شرط کو مان تو لیا ہے پر کیا وہ عوام کو اس سے ریزرٹ دے پائے گی کیونکہ اگر یہ چھ مہینے سسٹینیبل کر کے اور ڈالر ریٹ کو کابو کر پائے تو شاید ان کی جیت ہوگی پر اگر یہ نہ کر پائے تو ہمارے میں ڈیفنیٹلی کہتا ہوں اگلے الیکشن میں نور لیگ نظر نہیں آئی گی یار راسے مہنگائی کے اگر بات ابھی ہم کری رہے ہیں انفلیشن کے اوپر تو آپ ضرورت دیکھیں پیٹرول ان کی پہنچ سے دور ہو گیا ڈالر کنٹرول نہیں ہو پا رہے تو کیا عوام کس چیز پر سٹینڈ کرے گی یا یہ حکمران یا یہ موجود حکمران جو بیٹھے ہوئے ابھی ایوانوں میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہ کہاں جا کے کنٹرول کریں گے مہنگائی کو مہنگائی کو آنے والا سال الیکشن کیا ہے آپ کا مہنگائی یہ کنٹرول کر نہیں سکتے کیونکہ اس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈالر ریٹ تو چھوڑ دیا سب سے پہلے انہوں نے ڈالر کا کیاپ ہٹا دیا ایک ڈالر انٹر بینک میں اور اوپن مارکٹ میں بیک جیسا ہوگا انہوں نے اس کیسے فرق ہونا ہے تو ڈالر تو اب چلے گا مارکٹ کے ساتھ جی طرح بلیک مارکٹ میں ریٹ ہوگا اترہ ہی جو ہے وہ لوکل مارکٹ میں ریٹ ہوگا اب انہیں بلیک مارکٹ کنٹرول کرنی ہے وہ کیسے کریں گے وہ مجھے نہیں پتا اخوان ڈالر کا بھی مسئلہ آپ کو پتا ہے اور دوسرے معاملات جس طریقے سے ہمارے ڈالر کی ہیں دوسرا یہ کہ ہمارے ڈیمنٹنز کم ہوئے ڈالر کے مسائل یہ ہیں اب مہنگائی کس طرح کنٹرول کریں گے دیکھیں ڈالر کو کنٹرول کر کے ہی مہنگائی کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ اگر اپنی امپورٹس کنٹرول کریں گے تو اپنی ایکسپورٹس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں بیلنس بنا پائیں گے سٹاک ایکسچنج کو بوسٹ کر پائیں گے پر اس سب کے لیے اس آئی ایم ایف پروگرام کے بعد بھی چھ مہینے کا ٹائم درکار ہوگا کیا وہ چھ مہینے سروائیف کر پائیں گے یہ ایک بڑی بات ہے کیا امران خان صاحب کا پریشن ایسا تو نہیں پڑے گا کہ ان کو حکومت کو جانا ہی پڑے گا بہت سارے معاملاتیں کانونی پیچسگیاں شروع ہو گئی ہیں آپ کو پتا ہے ہر چیز میں کوٹ انوالل ہو گئی ہے آسف کہ یہ ایسا تو نہیں ہے یہ جو انفلیشن کو کنٹرول کر دی اس کا ریزن یہ تو نہیں کیونکہ ان کو پہلے ہی پتا ہے کہ ہمیں تو ویسی جانا ہے الیکشن تو قیوانہ لازم ہے کیونکہ ایک جگہ امران خان صاحب شوئے مچا لیں تو بہتر ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے بگاڑ کے ہم آئی ایم ایف کا معاعدہ وہ کر لیں آئی ایم ایف کے ساتھ دیکھو کیونکہ ابھی میں پڑھ رہا تھا سوٹے پہلے کچھ چینلز کے اوپر تو یہ چل رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں جون ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹھنٹی تک کا ٹائم دی ہے جون ٹوئنٹی ٹھنٹی تک کرنا ہے آئی ایم ایف نے تو اپنا پلان دے دیا ہے کہ آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ ان کے یہ ٹارگٹس ہیں وہ انہیں پورے کرنے آئی ایم ایف نے ان سے کہا ہے کہ انہیں اتنے ٹیکسز لگانے آئی ایم ایف نے ان سے کہا ہے کہ آپ اپنی ریکاوری لیولز بڑھائیں آئی ایم ایف نے کہا ہے بجلی کے نرخ بڑھائیں آئی ایم ایف نے کہا ہے گیس کے نرخ بڑھائیں آئی ایم ایف نے تو انہیں ایک ایسا چارٹر دیا ہے کہ جس ڈرک کی بٹی کے پیچھے وہ خود بھی لگے ہوئے اور ہمیں بھی لگا رہے ہیں اگر وہ یہ مہایدہ کر کے حکومت ان کی چلی بھی جاتی ہے تو آنے والوں نے بھی مہایدہ کو کنٹینیو کرنا ہے تو عوام کے لئے تو کسی طریقے کا کوئی ریلیف نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی بڑھے گی اور زیادہ بڑھے گی اس سے بھی زیادہ بڑھے گی ابھی پیٹول میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں یہ تین سو گیا اس پاس پہنچے گا اگر ڈالر کم نہ ہوا تو یہ اس سے بھی زیادہ اوپر جا سکتا ہے پر اگر ڈالر مینٹین کر پائے تو یہ دو سو اسی دو سو نبوے کے بیچ میں ہوگا پر اگر یہ ڈالر کو نہیں کابو کر پائے تو یہ تین سو گیا اس پاس ہوگا یہی کچھ انفلیشن کی معاشی صورتحال ہے جس کے ایلیکشن کی طرف ہم نہیں جا پا رہیں تنجاب کے ایلیکشن اپنی طرف لٹکے ہوئے ہیں اور اگر ہم بات کہیں جنرل ایلیکشن کی تو اس کا تو دوڑ دوڑ تا کوئی نظر ہی نہیں آئے کہ کس چیز پر ہوں گے آج میں دیکھ رہا تھا ایلیکشن کمیشن ہمارے چیف ایلیکشن کمیشن ہیں وہ بھی لاہور ڈھائی کورٹ پر پیش ہو ان کا یہی عدالت کو بھی کہنا تھا کہ ہمارے پاس حکومت جو پیسی نہیں دے دی آج میں نے ہمیں سیکیورٹی دن سے بنا کر دیا ہے تو کس طرح سے میں ایلیکشن کے آگے جاکے پلان کروں یا ایلیکشن کے لئے کس طریقے سے تیاری کروں امار دیکھیں میں یہ بات مانتا ہوں کہ ملک میں جمہوری روایات کو پروان چڑھنا چاہیے ایلیکشن ہونا بہت ضروری ہے نوے دن کے اندر جو دو اسیملیاں ٹو ٹیم ہیں بڑھ کچھ حقائق کو ہمیں مدینہ رکھنا پڑے گا یہ میری وش ہو سکتی ہے جمہوری آدمی آپ کی وش ہو سکتی ہے کہ ہم یہ ایلیکشن نائنٹی ڈیس کے اندر کرا دے پر امار بات ایک بہت سمپل اور بہت ہی سادہ سی ہے کہ ملک میں اس وقت آرمی جو ہے وہ ایک نئے آپریشن کو کنڈیک کرنے کی تیاری کر رہی ہے کس آپریشن ہو تالیبان کے خلاف جس کے لئے ابھی آل پارٹیز کانفرنس بھی ہونا باقی ہے تو یہ اپنی وہ ہومورک کرنے جا رہے ہیں اگر وہ کسی آپریشن کے اندر انوارڈ ہوں گے تو مجھے بتائیں وہ جنرل الیکشن میں کس طرح سیکیورٹی آدھیں گے نمبر ایک نمبر دو آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں جو باقی کے پیسے پڑے وہ بھی ہمارے ادھار دوست مول مالک کے ہیں تو ان پیسوں سے ملک میں الیکشن کرائیں گے تو پھر انہیں کیا رولٹ آئیں گے آپ نے سعودی وزیرہ فائننس کا بیان سنی لیا تھا کہ پاکستان کو پیسے اب اسی شرط پر ملیں گے کہ پاکستان بھی اپنے لئے کچھ کرے گا تو زائر سی بات ہے اس پیسے تو ہم الیکشن کرنی سکتے ہیں اب اگر یہ کوٹیں جو ہماری کوٹس ہیں جو ہمارے ججز ہیں جتنی بھی باتیں کر لیں اس کے بعد اگر ملک میں پیسے نہیں ہے تو پھر آخر میں حکومت نے یہ کہنا ہے کہ چیز جس سے سب خود آ جائیں اور الیکشن کرا لیں پیسے تو نہیں ہے تو پیسے جب نہیں ہے ملک میں تو کہاں سے یہ لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچہ ہے ایک جنرل الیکشن پہ آپ تو اسے دو دفعہ ایکسسائز کو کرنے کی بات کر رہے ہو آپ کہہ رہے ہو ایک دفعہ پنجاب اور کے پی میں کریں اور بعد میں پورے ملک اور سندھ اور بلوچستان میں کریں تو یہ اتنے پیسے لائیں گے کہاں سے کیا بہت امیر ملک ہے ہم اس کو ذرا سوچنا پڑے گا کیونکہ خان صاحب نے بھی اس بارے میں نہیں سوچا وہ بھی بس طاقت کو استعمال کرنا چاہتے تو وہ انہیں بیک فائری کر گئی ہے خان صاحب کے پاس تو فلین لندی تھا خان صاحب کے تو سب کو بتا ان کے ٹرم ہی جوتی ہوں دس سال کی تھی وہ تو پانچ سال والی ٹرم کو زیوم کر کے چلی نہیں لیتا وہ تو لانگ ٹرم اپنا روڈ بیب لے کے آئے تھے یہ سملیاں توڑنے سے کیا ریزرٹس نکل گیا ہے کیا وہ بھی نہیں نکل گیا ہے میں اب یہ گارنٹی کہتا ہوں خان صاحب کی اس وقت اتنی زیادہ حیثیت کو ٹرنش کیا ہے آنے والے واقعات نہیں ہیں جو ٹیپس آ رہی ہیں جو معاملات ہو رہے ہیں اب ہر چیز سوال کیا نشان پہ جا رہی ہے پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو آئیں پی ڈی ایم والے ان کے اوپر بڑے سوالات ہیں پر اب تو میری بھائی توٹل سوالات خان صاحب کی ذات کے اوپر بھی آگئیں کیونکہ جب وہ خود ایک ادارے کے چیف کے خلاف کھل کے باتیں کریں تو کل اب جب مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جن دن وہ چیف کھل کے بات کرے گا اس دن یہ کہا جائیں گے وہ بھی تو کچھ چار باتیں بتائے گا نا میں نے سوزا ہے میں آج پڑھ رہا تھا کہ کمر جوہد باجواہ جو ہیں ہمارے وہ ان کے پاس کچھ خان صاحب کی آڈیو ٹیپس اور کچھ ویڈیوز موجود ہیں ابھی بھی اور کہنے بہت جلد وہ منظر عام پر لائے جائیں گی باجواہ صاحب کو یہ سب کام کرنے کی ضرورت کیا ہے مجھے تو بتائیں ان کو ضرورت نہیں ہے بٹ یہ کہا جا رہے تھے کہ وہ خود تو یہ لے کے نہیں آئیں گے پریزرٹ نہیں کرنے گے میں آپ کے سامنے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس وقت ایک پولیسی ہے کہ کیپ کوائٹ ان جسٹ پلے یور رول تو اس وقت جو ادارہ ہے وہ جو ہمارا سب سے مضبوط ادارہ ہے بلکل اس نے خاموشی منتے ہیں کہ آپ نے دیکھا وہ اس کی طرف سے کوئی بات نہیں آرہی صرف ایک محول پریڈیوز کر رہے کہ ہم نے دو ازار اٹھارہ میں ایک محول دیکھا تھا بلکل ایسا یہ ہے ہر چیز نون لیڈ کے اگینسٹ ہی جاری تھی تو جب ریزرٹ آئے تو زائد سی بات ہے وہ نون لیڈ کے اگینسٹ ہی تھے بلکل ایسا یہ ہے اب ہر چیز پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہی جاری ہے تو ریزرٹ بھی پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہی ہوں گے جو مائنسٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو نظر آتے وہ اس کے بیچے آج اگر دیکھا جائے تو سن میں حکومت کیوں کہے پاس یہ سب کے سامنے ہیں کہ ان کا سن کی عوام کا کیا مائنسٹ ہے یہ آپ بھی سمجھتے ہوں گے میری بات کہ میں کس طرح بات کرنا جا رہا ہوں یہی ہماری کراچی کی سیچیوشن دیل کچھ بڑھ سو پہلے تک جبکہ الطاف سین موجود تھے یہاں پہ آپ سمجھتے ہوں گے جب تک یہی تھا ابھی بھی یہ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر بائیکوٹ کیا الطاف سین موجود تھے تو بہت سے الیکشنز میں وہ ریزلٹ نہیں لکھلا جو کہ ہم نے دیکھا بھی ہے مکم پاکستان جتنے دھڑوں میں بٹی اس کے دبادہ یکجہ ہوئے لیکن ان کو کوئی ایسا ریزلٹ نہیں ملا لیکن ابھی ان کی فہم میں نے سنیا کہ تیاری ہے دبادہ الیکشنز کے لئے تیاری کرنا ہے وہ دیکھیں وہ الیکشنز کے لئے تیاری کر رہے ہیں کیونکہ آپ ہاں سب ہر سیٹ سے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہے ایک اب لاہور ہائی کوٹ میں کل ستر لوگ نے بھی پیٹیشن لگا دیئے کہ الیکشن ہی موقع کر کے کل ادم قرار دیا جائے اس کے بعد کیا ریزلٹ نکلتا ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کابل ہوگا تو ابھی تو یہ سارا الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا یہ بات یہ بہت دور کی ہو گئی ہے کیونکہ لاہور میں جو پیٹیشن لگی ہے اگر وہ ستر لوگ کہتے ہیں کہ جی کوٹ کہتی ہے کہ ستر لوگ کو بحال کر دیا جائے تو پھر تو ہو گئی کہا نہیں پھر تو کوئی الیکشن نہیں ہو رہے پھر تو بی ٹی آئی ہوزا سیکنڈ لارجس پارٹین ہے اسمیلی اندہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اپوزیشن لیڈر بھی ہوگا اور پھر کیر ٹیکرز کے اوپر بھی جو معاملات ہوں گے وہ ہوں گے تو اب یہ تو سب وقت کوٹو بسے میں نے کہا نا کوٹس کے اوپر سارا مسئلہ چلا گیا ہے کہ یہ ہمارے جو عدالتے ہیں وہ کیا فیصلے دیتی ہیں راستیم لارجس پر سے آپ سے میں ایک اپ ڈیٹ لینا چاہوں گا ایک آپ کو بتا ہے آپ اس کو فالو بھی کرتے ہیں میں نے کہا اس کے ذکر تو اس پیشل آپ سے اس کے لیے بھی پوچھ لیں کہ کہاں تک پہنچنے کی کہا نہیں بان یہ متحدہ کا کیس چل رہا تھا کچھ آیا ہم نے سنا تھا فیب کے میڈ میں اس میں حق میں کوئی فیصلہ آ جائے گا لیکن کہاں تک پہنچی وہ سب امار وہ دیکھیں یہ لنڈنگ کی کوٹس کے نے کچھ الگ سے ٹرمز ہمارے عدالتوں جیسے نہیں میں نے اپنی رپورٹ پہ بھی فائل گیا تھا کہ ان کیا ٹو ویکس کا ٹائم لیا جاتا ہے وہ ٹو ویکس کے اندر بھی ہو سکتا ہے ٹو ویکس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے بسیکلی وہاں ججمنٹ اس طرح کمپائل کی جاتی ہے کہ اس ججمنٹ پہ سبال نہ اٹھے وہاں جج جو ہے وہ ہماری طرح کے جج گورنمنٹ پیٹ جج نہیں ہوتے وہاں پرائیوٹ سرویسز ہیں اس کے بعد وگر وہ چیلنج ہوتا ہے تو اس کوٹ کے جج کی پوائنٹس اور لیولز میں تنخواہ میں بہت فرق آتا ہے کہ آپ نے ٹائم ویسٹ کیا آپ نے ریزرز تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے تمام فیکچولز کو ساتھ لگا کے ججمنٹ دیتے ہیں دوسری بات کیا ان کی ججمنٹ ہماری طرح ٹکر کی صورت میں چینلز کی زینت نہیں بنتے پہلے وہ سب سے پہلے دونوں کے جو کانسلز ہیں انہیں ریزرز بھیجیں گے اگر اس میں کوئی قانونی کباہت ہوئی تو وہ دونوں کانسلز رابطہ کر سکتے ہیں پہلے جج سے اگر جج دونوں کی کسی بات سے کوئی چینجز ہو یا کر سکیں تو اس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر میڈیا میں شو ہوتا ہے ابھی اس کے ریزرز آنے میں ٹائم ہے پر جو مجھے ایمکم کی خاموشی ہے نہیں لندن سے جو خاموشی ہے وہ ابھی بتا رہی ہے کہ حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں حالات اچھے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ میرے خواہد سے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جو مقتدر ہلکے ہیں وہ شاید ابھی عطا حسین کو نو سی دینے کے تھاک میں نہیں ہے یہ ابھی موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ کیا بات کر رہا ہے جی موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہاں موجود لوگوں پر داؤں کھیلنا چاہتی ہے پہلے وہ یہ چاہتی ہے کہ ایمکم کو ہم نے ایک کیا ہے تو ایمکم کسی طریقے سے پرفارمنس دے دے اگر ایمکم پرفارمنس دے دیتی ہے تو پھر انہیں شاید عطا حسین کی دنی کیونکہ دو نسلوں کو تو انہیں عطا حسین کو بھلوائی دیا ہے کہ وہ کون تھے کیونکہ یہ تو سیاست ایک کھیل ہے کہ مستقل آپ ٹی وی پہائیں گے مستقل بیانبازی ہوگی تو آپ لائیو رہیں گے پر جب آپ ہے ہی نہیں مارکٹ میں جب آپ کی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے پولیٹیکل ارینہ میں تو پھر آپ کس طرح چیزوں کو ثروائف کر سکتے ہیں اور ایک اور بات ہی میں آپ کو بتا دوں کہ عطا حسین صاحب اس بات کو بہت تیزی سے سمجھ بھی رہے بٹ وہ اس وقت اب کچھ کر نہیں سکتے سوائے اس کے کہ وہ اگلے الیکشنز میں ان کی پرفارمنس کا انتظار کریں کہ ان کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے تینکیو سو عیمچ راسم آپ سب کے دیکھنے والوں کا بہت شکریہ آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں یا ہماری ڈسکرشن کے حوالے سے کوئی بھی کنفیوزن ہو نیچے دے ہوئے کمنٹ باکس میں آپ ضرور اپنی رائے سے اگاہ کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئے پروگرام میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ